بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں قصہ بیان کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب مکہ مکرمہ کے نہایت باعثر بزرگ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے جناب ابو طالب نے ہر موقع پر اور ہر مشکل وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جناب ابو طالب بھی اسلام کی روشنی سے اپنے قلب کو منور کریں اور ان کو قبول اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے حتیٰ کہ جناب ابو طالب مرزل موت میں مبتلا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کی گھر سے تشریف لے گئے دیکھا کہ ان کا گھر قریش سے برا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے چچا کے ساتھ توڑی دیر ٹہرنا ہے اور کہا آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے سرحانے بیٹ گئے اور فرمایا چچا جان اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کھیر دیں کہ آپ نے بچپن میں میری کفالت کی اور میرے جوان ہونے پر میری رعایت اور شفقت میں دھریک نہیں کیا اب وقت یہ ہے کہ ایک کلمہ کہہ کر میری امداد کریں تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کروں اور جناب ابو طالب نے کہا اے بتیجے وہ کون سا کلمہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کہہ دیجئے جناب ابو طالب نے یہ سن کر کہا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میرے سچے خیرکوا ہیں رب کعبہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش آپ کو یہ کہہ کر سرز نش کریں گے کہ تیرہ چچا موت سے ڈر گیا یقیناً یہ کلمہ کہہ کر آپ کی آنکھیں روشن کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرار فرمانے لگے کہ چچا جان ایک بار اس کلمہ کو کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن آپ کے کام کو دلی تسلی کے ساتھ کر سکو ابو جہل اور ابی امیہ جو اس وقت وہاں موجود تھے جناب ابو طالب سے کہنے لگے اے ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین و ملت سے انعراف کرتا ہے اس پر جناب ابو طالب نے کہا نہیں ابو طالب نے اپنے بزرگوں اور عبد المطلب کی ملت پر جاتا ہے چونکہ جناب ابو طالب نے ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو میری بات سننے اور پیروی کرنے کی وسیعت کرتے ہو اور خود میری بات کو قبول نہیں کرتے اس پر جناب ابو طالب نے کہا اے بتیجے رب کعبہ کی قسم اگر تندرستی کی حالت میں ہوتا تو آپ کی اتباہ کرتا رب کعبہ کی قسم مجھے یہ بات بری معلوم ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب مرتے وقت موت کے ڈر سے مسلمان ہوا اور صحت کی حالت میں مسلمان نہیں ہوا اور جناب ابو طالب کا مرد شدت اکتیار کرتا جا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے آئے پھر جب جناب ابو طالب انتقال کر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر فرمایا جاؤ ان کو گسل دو اور تکفین کا انتظام کرو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے انتقال پر بہت گمزدہ اور رنجیدہ تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے جنازے کے ساتھ گئے اور فرماتے تھے چچا جان آپ نے صلح رحمی کا حق ادا کیا میرے حق میں کوئی کوتائی نہیں کی اللہ تعالی آپ کو جزائے کھیر دے